جس ادارے نے مجھے دعوت دی اور جس شخصیت کے نام نامی اسم گرامی سے یہ ادارہ منصوب ہے حیران ہوتا ہوں اور بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اس بستی کے اندر حق تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کتنا عظیم الشان فضل اللہ تعالیٰ کا تھا اس بستی کے مذرگوں یہاں کے مکینوں اور یہاں کے رہنے والوں کی کون سی وہ نیکی تھی اور کون سا اللہ تعالیٰ نے وہ عمل قبول کیا جس کے نتیجے میں اس بستی کو پوری دنیا کے اندر معروف اور مشہور اور نیک نامی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت عطا فرمائی نیک نامی ہو اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کے ساتھ کسی کو شہرت عطا فرمائے یہ خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہے یہاں پر جو شخصیت پیدا ہوئی جس کو آپ سب اور ہم اور پورا عالم اسلام اور پوری دنیا امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ و القدہ ہوئی ایسی شخصیت ہے کہ عالم اسلام نے آج تک عجم کا اور ہندوستان کا کسی عالم کے علم کو تسلیم نہیں کیا بجوز علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے جن کے علم کے ڈنکے اور چرچے عالم عرب کے اندر زیادہ اور عجم کے اندر کم ہوئے ہیں اور یہ ان کے علم کا اللہ تعالیٰ نے استہزار اللہ تعالیٰ نے علم کی گہرائی و گرائی عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے انہوں نے نہ صرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اسلام اسلام کی تعلیمات جناب رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ اور ارشادات کی وہ تشریح کی کہ چودہ سو سال میں امت کے اندر اس پائے کا عالم نہیں گھنڑا بعض مواقع پر وہ حدیث کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں پھر طلابہ سے کہتے ہیں کہ جاہلین تیرہ سو سال میں کسی نے یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہا ہوں یعنی یہ حدیث کی تشریح یا حدیث کا یہ درس جو حدیث کی توجہ میں بیان کر رہا ہوں تیرہ سو سال کی مدت میں کیسے کیسے علماء گدرے حافظ عمد حجر اسکلانی گدرے بدرعینی گدرے کھرمانی گدرے تستلانی گدرے رازی گدرے غزانی گدرے عزددین ابن عبد السلام گدرے اور نہ جانے کیسے کیسے علم کے نگینے اور علم کے گوھر عابدار اس کائنات کے اندر پیدا ہوئے مگر ان سب کے علوم کو ایک طرف کنگالتے ہوئے اپنی آخری رائے دیتے ہیں جس کو ان کے شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کا قول فیصل ہے فلا حدیث میں شاہ صاحب کی یہ رائے ہے یعنی فیصلہ کن جو امت میں مسائل تہ نہیں ہوئے تھے محدثین کے درمیان اب شاہ صاحب کی رائے آگئی اور یہ فیصلہ کن رائے ہے ایسی ہستی ایسی عبقری شخصیت اس بستی کو اللہ تعالی نے نوازا اور اس بستی کو سرفراز فرمایا کس کی نیکی تھی کس کا عمل تھا کس کو اللہ تعالی نے وہ قربت عطا فرمائی تھی کہ اس کی نیکی کے اجداد کا آبا کا اور بزرگوں کی نیکیاں اولادوں کے اندر جاری ہوتی ہیں قرآن مجید میں جہاں سیدنا موسیٰ و خضر کا واقعہ بیان کیا وہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا کہ جس وقت خضر نے سفر کے اندر کشتی کے اندر سراخ کیا اور کشتی کو ناکارا کیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر پھر ایک بستی میں پہنچے اور بستی کے اندر گرتی ہوئی دیوار کو مرمت کی اور اس کی تعمیر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی جلالت شان کے اعتبار سے انتہا سے زیادہ اہم پیغمبر ہیں انہوں نے خضر کی اس حرکت پر دریافت کیا درات ترارے میں آ کر اور جلال میں آ کر کہ بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا زیافت نہیں کی آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کر دی تو خضر کا نے جو جواب دیا قرآن مجید نے اس جواب کو وہاں پر نقل کیا ہے فرمایا کہ وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا اس دیوار کے نیچے کچھ معصوم دو معصوم بچوں کا خزانہ تھا ان کے اجداد کا اور حق تعالیٰ جلال مجدہو چاہتے تھے کہ ان کے بالک ہونے تک وہ خزانہ محفوظ رہے لہذا میں نے دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ کسی کے علم میں اور کسی کے جاننے میں یہ خزانہ نہ آئے اور خزانہ محفوظ رہے اور فرمایا وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا خدا کا یہ کرم اس لی ہوا کہ ان بچوں کے والدیں نیک نام تھے نیک عمل تھے اور نیک تھے بعض مفسرین نے لکھا کہ والدیں نہیں اجداد میں آباؤں میں اور بزرگوں میں اور پشتوں میں کوئی بزرگ گدرے تھے کوئی نیک عمل کرنے والے گدرے تھے جن کی نیکی کا اثر ان یتیم بچوں تک پہنچا ایسے ہی برائی اس کے اثرات ایسے ہی نیکی اس کے اثرات حدیث میں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس جگہ پر زنا کی تحمت اور اس کی قباہت اور وہ فعل کیا جائے گا انجام دیا جائے گا اور زنا کا فعل کیا جائے گا زنا کیا جائے گا ستر ستر ہاتھ چہار جانب نحوست پھیل جائے گی جب ایک بدعملی کا یہ نتیجہ ہے کہ ستر ستر گز تک چہار جانب نحوست قبضہ کر لے کیا خیال ہے اس جگہ کے بارے میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو جہاں نمازیں پڑھی جائیں جہاں نیک عمل انجام دیا جائیں بلا شباہ وہاں پر نیک عامال کی انجام دینے کے نتیجے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں خدا تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ایسی ابقری شخصیت پیدا فرمائی جس نے قرآن مجید کے علوم کو حدیث کے علوم کو کندھار کر رکھ دیا اور اب عالم اسلام میں اس بستی کا نام نامی روشن کیا آج یہاں پر حاضری میں خود اپنی سعادت تصور کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ نیکی ہے اور سعادت ہے کہ حق تعالی جردہ مجدہوں نے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع تا فرمایا